ابھی تک تو یہ بال زبردست کاٹ رہی ہے دیکھیں جی اب یہ کانوں کے پاس ہے یہ لڑکی بال کٹوا رہی اور کٹنے والی بھی لڑکی ہے تو آپ کی قسمت پہ اس کے فیس کے سامنے یہ آگئی ہے میڑا ہمیں یہ کلر لاکھ دیا ہے کہ آپ اگر کلر یوز کرنا چاہیں تو یہ والا لگا کریں یہ بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر ہے 3.0 اسلام علیکم جی دوستو کیسے امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا بھی لاغ ہے ہم جا رہے ہیں ہمام پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ چینہ کا ہمام یہاں پہ بال کیسے کٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بال اکثر لڑکیاں ہی کٹتے ہیں تو آپ کو دکھیں گے چینیز لڑکیاں کیا بات یہ بات ہے ارے سر کیا بات ہے اور یہاں پہ ہم ان سے کٹوائیں گے بال تو ویڈیو آپ نے دیکھنے ہیں کمپلیٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں نیو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہم لیتے ہیں گاڑی اور چلتے ہیں ہمام پہ آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمام کا بزنس اور چینہ میں بال کیسے کٹ جاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں فائنلی ہم ہمام پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا سین ہے چینیز ہمام میں یہ لیڈیز کا بھی ہے سب سے پہلے اندر آنے کے باست آئیے لوگ یہاں پہ ڈیوال کرتے ہیں نیشو ہلو ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ لڑکی بال کٹواری ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ذرا صبر کریں یہ لڑکی بال کٹواری اور کھاڑنے والی بھی لڑکی ہے تو آپ کی قسمت پہ اس کے فیس کے سامنے یہاں بھی ہے میڈا اور یہاں پہ ایک اور کسٹمر آئی ہوئی ہے لڑکی تو یہ ہے جی یہ اب اس کے فیر ڈریسنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں جی اس کے بال سپیٹ کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو ریٹس بتانا چاہیں گے یہاں بال کٹنے کے ریٹس ہیں تقریباً 30 سے 35 آرہے ہیں بھی جو کہ 12 سے 13 سو روپائے بنتے ہیں اور اگر آپ نے بال کلر وغیرہ کروانے ہیں تو 60-70 آرہے ہیں بھی اس کا مطلب ہے 2000 پلس اگر آپ نے جس کلر کروانے بھی ہے اور اگر ڈائی وغیرہ کروانے ہیں تو اس میں بہت سارے ہیں پھر دو سے 300 آرہے بھی جو کہ 8 سے 12 ہزار روپائے پاکستانی بنتے ہیں تو یہ سین ہے ہمام یہاں پہ بڑے زبردہ سے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ باہر کٹنے سے پہلے بھی دوتے ہیں اور بعد میں بھی بات کرتے ہیں ان کو تو یہ ہے جن کا مہم اور بہت ساری جہاں پہ کاسمیٹکس وغیرہ اگر آپ نے وہ کروانی ہے وہ بھی ہوتے ہیں یہ یہاں پہ ڈاؤگی لیٹا ہوا ہے یہ ان کا مہم ہے بیک سائیڈ پہ انہوں نے سارے اے میک اپ کا سمان رکھا ہوا ہے تو دوست کدھر کدھر بھی اس نے ہمارے بال کارنے ہیں اس سائیڈ پہ لائٹ زیادہ ہے آن جی تو یہ نئے ڈرائیور شروع ہو گیا آج فرس ٹائم ہم اس سے بال کٹوارے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے تو اس نے یہ لگا لی ہے فیس پہ ماسک اور ہو گئی ہے جی شروع دیکھتے ہیں کہ بیڑا گھر کرتی ہے یا ٹھیک کرتی ہے تو ابھی شروع ہوئی ہے کہتی ہے کیسے کٹنے ہیں میں نے کہا آپ یہ ساتھ ساتھ کٹو اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے دیکھتے ہیں جی کیا کرتی ہے یہ بندی تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا ابھی تک تو یہ بال زبردست کٹ رہی ہے دیکھیں جی اب یہ کانوں کے پاس سے کٹ رہی ہے اور مزے کی بات ہم آپ کو بتائیں انہوں نے یہ جو ہمیں کپڑا لگایا ہے بال کٹنے کے لیے اس کے اندر انہوں نے فون یوز کرنے کے لیے یہ آپشن رکھا ہے آپ فون بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر باہر سے نظر آتا ہے بڑا بڑا جاست ہے آپ کپڑے کے اندر ہی فون یوز کرتے رہے ہیں اور یہ آپ کو ہم حیلہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کامرے میں جو کہ نئی نظر آرہی تو فیلال آپ ہمیں ہی دیکھیں اور اس نے ہمیں یہ کلر لیا کے دیا ہے کہ آپ اگر کلر یوز کرنا چاہیں تو یہ والا لگایا کریں یہ بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر ہے 3.0 2.0 کہتی ہے زیادہ بلیک ہوتا ہے 3.0 اچھا ہے اچھا ہے کہ توش ہونا اچھا ہے کہ توش ہونا تو ہے اچھا ہے کہ توش ہونا اچھا ہے اچھا ہے بالا بھی ہے تو آپ اچھا لیں دیکھتے ہیں جی اور یہ لوگ بلیڈ وغیرہ بالکل یوز نہیں کرتے یہ جناب میکسیمم یہ ٹیمک مشین سے ہی بال کار لیتے ہیں بلیڈ نہیں یوز کرتے بالا ہم نے کٹوال لیا ہے لیپ کرنا لیا ہے اوکے بائی بائی شیشیا شیشیا لاؤ پایا تو ہم آگے ہیں جی باہر آپ نے بتا رہے ہیں انہوں نے ہمارے بال کیسے کٹے ہیں اور جی انہوں نے ہم سے لیے ہیں تھرٹی یوئین تھرٹی یوئین کا مطلب ہے بارہ سو روپائے تو بارہ سو روپائے میں انہوں نے یہ بال کٹے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ چینیز کے ہاتھ ٹھیک بال کٹ لیتے ہیں تو گاڑی کی طرح ہے ہماری یہ ہے جی یہ ساری پارک میں لگی ہوئے ہیں اور یہ ایریا ہے جہاں سے ہم نے بال کٹوائے ہیں چینہ میں جتنی بھی سوسائٹی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو سوسائٹیز کے اندر یہ انہوں نے کھلے کھلے بنایا ہے کیونکہ ساری ان کی کنسٹریکشن تو ہے اس طرح تو باقی جو ایریا بچتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو اوپن چھوڑا ہوا ہے بچوں وغیرہ کے کھلنے کے لیے اور یہ سارا پارکنگ ہے اور نیچے جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور اس کا وہاں پہ یہ جو لگے ہوئے ہیں بیریئر یہاں پہ ان کا گیٹ ہے اور لیچے پارکنگ کے لیے